اگلی سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو قرآن حکیم کا مطلب سمجھ نہیں آتا اس کے باوجود وہ صرف عربی میں سورے ملکیں سورے یسین پڑھ لیتا ہے تو کیا قرآن مجید کا صرف عربی میں پڑھنا ہے یہ فائدہ دے گا فائدہ تو دے گا لیکن قرآن کا اصل مقصد تلاوت نہیں ہے اصل مقصد اسے فالو کرنا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِه وَمَنْ بَلَقْ اے نبیل اسلام ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے وحی کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھی تبلیغ کریں اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس طرح کے سورے سواد میں قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات کے اوپر تدبر کرو یعنی قرآن میں یہ مضمون بڑی جگہ ہے میرے اس کے پر پورا رسیچ پیپر ہے رسیچ پیپر نمبر فور ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا پرائمری مقصد ہے اس کو فالو کرنا تلاوت کرنا نہیں سر ہاں تلاوت کا سواب ہے وہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے ہنڈ پر مل جائے گی فضائلِ قرآن میں چپٹر میں کہ جو بھی کتاب اللہ سے ایک حرف پڑتا ہے اللہ اس کو دس نکیاں دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف علیف لام میم غروف مقتعات بھی ہو سکتے ہیں اور علم بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں باقی ان کا یعنی سواب تو آپ کو ملنا ہے لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے وہ سید عیسیٰ ابودعوت کے اندر ترمزی کے اندر جو رات کو سونے سے پہلے سورة الملک پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا اسی طریقے سے سندارمی میں ایک موقوفاً روایت ہے ابن عباس سے صحیح سند سے کہ جو صبح کے وقت سورة یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے لئے کفائد کرے گا جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفائد کرے گا تو قرآن کا اصل مقصد ہے قرآن کے عقائد کے اوپر عمل کرنا اس کی ترویج کرنا یہ سائیڈ بینیفیٹ ہے قرآن کی جو بالائی ہے کریم ہے وہ قرآن کی تعلیمات ہیں باقی تو سائیڈ بینیفیٹ ہیں سواب بھی ہو جائے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آپ اتقاف بیٹھتے ہیں کہنے نہیں میں دس قرآن مقائم ہیں جناب پندرہ قرآن پڑھ سڑے یار دس صفح ترجمے کے ساتھ پڑھ لے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے وہ زیادہ بہتر ہے بھال یہ ایکسٹریم روئی ہے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں بغیر ترجمے کے پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں سواب تو ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اصل جو فائدہ تھا وہ نہیں ہوگا اسی لئے سورہ العمران کی آیت نمبر سیون بڑی امپورٹنٹ ہے میں اکثر کوڈ کرتا ہوں کہ جس شخص نے قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے اس کے لئے یہ بنیادی آیت سمجھنا ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہے وہ جس نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن نازل کیا جس کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں محکم ہیں حکمیاں کیا نماز پڑھو روزہ رکھو ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو زنا سے بچو یہ حکمیاں جتنے بھی شریعت کے حکم ہنہ ام الكتاب اس قرآن کتاب کی ام ماں وہی آیات ہیں اصل جڑ وہی ہیں جو حکمات سب کو سمجھا رہے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اور اس کے علاوہ کچھ متشابہات بھی ہیں جن میں تشبیحات دی گئی ہیں ریزیملنس دی گئی ہیں جیسے کہا گیا کہ جنت میں فروٹ ہوگا ہورے ہوں گی اب اس کی کوئی پکچر تو نہیں بنا سکتا یہاں پہ صرف دنیا سے ریزیملنس دی گئی ہے جساں دنیا میں فروٹ کھاتے ہو آخرت میں بھی ہوں گے کس طرح ہنگے ہوں گے وہ بہاری مسلم میں حدیث ہے جنت کی نیبتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی آنکھوں کی لذت وہ وہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں جنت میں جن کم تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو وہ متشابہات ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِ اور اس کے اصل مانے کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ جبکہ اصل مانا تو صرف اللہ جانتا ہے وَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے يَقُولُونَ آمَنَّا بِي وہ کہتے ہیں ہم ساری آیات کے اوپر بس ایمان لاتے ہیں قُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور نصیت تو حاصل نہیں کرتے مگر اقل والے رَبَّنَا لَا تُزِقُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُونَكَ رَحْمَةَ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ یہ دعا اس کے ساتھ آئی ہے اے رب ہمارے ہمارا دل ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے اب اسر پر لیٹ کر اپنے موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ کیسا حامل ہے تلاوت سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک ترجمے سے کھول کے پڑھیں اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں وضو بھی کوئی شرط نہیں ہے موبائل کے اوپر کریں اور یہ تو ایک موڈرن بھی ہے اور یہ باقی کہنا پاؤں لمبے کرنا پاؤں سمیٹنا یہ سارے مولیوں کے بنائے ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھی ہوئی چیزیں